بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ عزوجلہ جلالہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے جی بٹا اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ آپ سے ہر روز ملاقات ہوتی رہتی ہے تو اکثر دوستوں نے بہت سارے لائکس کیے شیئر کیا ویڈیو کو اور بہت سارے دوستوں نے میسیج کیے جن کے نام بھی میں دوراتا چلوں گا جن میں محمد عزد عشید صاحب ہے حاصل پور سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا ان کا بہت بہت شکریہ اسی طرح بہت سارے اور بھی دوست ہیں دبائی سے محمد قیوم عبدالقیوم شاہ کے والد صاحب تھے وہ انہوں نے بہت ہی محبت کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول فرمائے اور آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ اسی طرح دوست آج ہم جو آگے کام کریں گے ان کے بارے میں آپ نے یہ پوری عروف تحجی کے کتنے عروف ہیں سیکھتے چلے جا رہے ہیں باری باری میں آپ کو ایک ایک ہارے ویڈیو کے اندر سکھاتا جا رہا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک عائن غائن تک سیکھ لیا تھا بیٹا تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں فے لفظ ہے اس فے کو عربی زبان میں فا کہتے ہیں تو بیٹا آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس حرف کو سیکھنا ہے یہ حرف لکھا کیس طرح جاتا ہے یہ آج کا حرف ہے وہ ہے فے دیکھنا بیٹا یہ ہمارے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں آپ نے لکھنا کیس طرح ہوتا ہے اس فا کو اس طرح ایک ڈاڑ لگا جاتا ہے تھوڑی سی لائن اوپر لے جاتے ہیں ہلکا سا موڑ کے تھوڑا سا نیچے کی طرح آتے ہیں بیٹا موڑ کے اس طرح اس طرح کر دیتا ہے یہ ہوتا بیٹا مارز آف سے اب بیٹا اسی حرف کو آپ کو میں بڑا کر کے بتا دیتا ہوں اپنے اس پیج کے اوپر جو میں نے آپ کے لئے دراک کی ہے اسی پیج آپ کو حرف پڑا کر کے بتاتا ہوں گے یہ لکھا کیس طرح جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو آپ کی غلطیاں بتاؤں گا اور آپ نے بیٹھ کے توجہ کے ساتھ ہارے گھروف کو کرنا بیٹا دیکھے گا یہ اس طرح ایک ڈاڑ لگایا ہلکی سی لائن اوپر کی طرف لے گئے اور اس طرح کر کے یہاں سے موڑ کے تھوڑا سا نیچے کی طرح آ کے پھر اس طرح موڑ دیا یہ چلتے چلتے آنے جانے بیٹا اس طرح چھوڑ دیا اور یہاں پہ آپ نے ایک ڈاڑ لگایا یہ بیٹا ہمارات مدد ہے فیر بڑی توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے اس کی غلطیاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے لکھنا کس طرح ہے اور اس بڑے حرف کو میں نے بڑھا کر اس لئے بتایا کہ آپ کو واضح طور پر نظر آجیں کہ یہ کتنا بڑھا ہے کہاں تک یہ لکھا ہوا ہے انہیں ڈاڑ کہاں لگانا ہے آپ نے اس کو کتنا بڑھا کس طرح بنانا ہے یہ جگہ کس طرح بنتی ہے اب آپ کو میں آپ کی غلطیاں بتاتا ہوں تو بیٹا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں توجہ کے ساتھ دیکھیں گے کہ آپ نے ایک پس فیر کو بیٹے آپ نے دیکھا فیر کس طرح لکھنا ہوتا ہے آپ کی غلطیاں بتاؤں آن میں سے کئی بچے اس طرح بنا کے یہ دیکھیں دہرہ بنا رہتے ہیں اس کے اندر بیٹا سراف نظر نہیں آنا چاہتا ہے یہ غلطی کیا کرنا ہے چھوٹے سے ڈاڑ تھوڑا سا اس طرح ٹیڑی لائن پھر اس طرح موڑ کے بیٹا اس طرح آگئے لیں ایسا اب آپ کی ایک اور غلطی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جگہ بچی ہوئی ہے کہ ساتھ لائن لگا دیا ہے آپ کیا کرتے ہیں بیٹا یہاں سے موڑتے ہیں سیدھا اس طرح بیٹا آپ یہ دیکھیں یہ جگہ بھی غلط ہے آپ کیا کریں اس طرح کر کے تھوڑا سا نیچے کی طرح ہیں پھر اس طرح موڑتے ہیں یہ دیکھیں یہاں اگر دار لگایا تھا یہ جگہ بچی ہوئی ہے خالی ہے اور آپ کی بڑی اہم غلطی آپ میں سے کہیں بچے یہ سارا کو ٹھیک بنائیں گے اب کیا کریں گے سیدھا نیچے آ جائیں گے پھر اس طرح اس طرح نہیں بنا نا بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے موڑ کے تھوڑا سا نیچے کی طرح ایسے آتے ہو گاؤ کی طرح اب یہ دیکھیں گاؤ بنتا ہے آپ اس طرح لے کے چلتے چلتے آگے جا کے ایسے اب یہ جگہ دیکھیں یہاں تک رکھنی ہے یہ نوع کہ آپ اس طرح بنا کے ایسے بنا کے چلتے جائیں یہ سارا کو ٹھیک اور اس طرح اوپر کی طرح جائیں یہ غلط ہے آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح ڈاڑ لگانے تھوڑا ساوپر جانے بیر اندر شراخ نہیں نظر آنا چاہیے ایسے موڑ کے یہ باو کی طرح بنا اب لے کے چلتے چلتے اس طرح سیدھا کر دی یہ منطق ہے فی اس طرح بیٹا آج کا ہمارا جو یہ عرف ہے یہ فی کمپلیٹ ہوا ساتھ میں ہم آج سیکھیں کہ کاف بیٹا وہ کاف کس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بارا اسی کاف کو بیٹا دیتے ہیں آپ نے یہ دیکھیں بیٹا چھوٹی سی لائن لگائیں ہلکا سا اوپر اس طرح ٹیڑا بنائیں لے کے آتے 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 موڑ کے دیکھیں گا ایسے آگے بیٹا یہ دہرہ بنا کے ادھر چلے گئے یہاں پہ دو ڈار لگائیں دو نکتے لگائیں بیٹا یہ ہمارا لگتا ہے کاف بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں گا ابھی ساتھ کو یہ لکھا کس طرح جاتا ہے بیٹا گوہ سے دیکھیں گا ادھر درمیان میں کر کے ایسے لائن تھوڑا اوپر گئے اس طرح موڑ کے تھوڑا سا نیچے کی درواتے میں موڑتے جائیں اور اس طرح یہ دیکھیں کاف اب آپ کو میں یہ پھر سے بتاؤں کس طرح دیکھا جاتا ہے چھوٹا سا ڈار لگانا ہے تھوڑی سی لائن ٹیڑی پھر اس طرح کر کے جیسے فے ابھی آپ نے ایسے بنایا تھا اب آپ نے فے اس طرح بنایا تھا ادھر ہی کاف بنانا ہے وہ کیسے ہے بیٹا اس طرح کیا تھوڑا اوپر گئے موڑ کے لے کے آتے 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 بیٹا چلتے گئے ہلکا سا اس طرح آکے ایسے اور یہ دہرے والے لائن کے تھوڑا سا نیچے بھی لے کے جانا ہے یہ دیکھئے ایسے لگ آپ اس جگہ کو پھر سے بتا دوں کہ کیسے بنانا ہے اور آپ کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں آپ میں سے کئی بچے اس طرح کرتے ہیں جو بڑی اہم غلطی ہے بیٹا وہ کیا بناتے ہیں غلطی صاحب سے بڑی اہم غلطی آپ دوستوں کی آپ میں سے کئی بھائیوں کی جو بڑی غلطی ہوتی ہے جو صاحب سے زیادہ رائٹنگ کو آپ کو لکھنا سب ہی کو آتا ہے لیکن جو آپ اہم غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کئی بچے یہ دیکھیں کاف کا اندر ہے اس طرح دہرہ بنا دے گی میں نے کہا تھا چھوٹا سا اس طرح کریں اوپر ٹیڑی لائن لگا کے اس طرح بنا دے گی کئی بچے کیا کرتے ہیں یہ سارا کو ٹھیک ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے یہاں سے آ کے اس طرح نیچے کی جگہ صحیح نہیں بناتے دہرہ کئی بچے یہ سارا کو ٹھیک ہوتا ہے یہ بھی صحیح یہ دہرہ بھی صحیح ہوتا ہے اب اس سے زیادہ ادھر بڑا کٹ دیتے ہیں بیٹا اتنا بڑا نہیں یہاں تک رکھنا ہے اس کے نیچے دا تو بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے دیکھئے کہ گوھر سے لائن لگائی تھوڑا سا ٹیڑا اس طرح بنایا ایسے موڑ کے لے کے چلتے ہوتے ہلکا سا ادھر آئے اور ہلکا سا سیدھا نہیں لے جانا ہے ایسے تھوڑا سا موڑ کی ادھر کی در اور یہاں بھی بیٹا دو ڈال لگا یہ ہمارا لفظ بنا کاف آپ نے بیٹا آج کے دعا سیکھے فیور کاف امید ہے کہ آپ نے بہت زیادہ آگے بارک بھی کرنا ہے اور جتنا ہو سکے آپ نے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والے نئی ویڈیو بھی ملتی رہیں گی تو دوستو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور آپ کے میسیجز اگلی ویڈیو میں ہم ضرور لوگوں تک شیئر کریں گے بہت بہت شکریہ